بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات زیارتِ عشور کا جملہ ہے السلام علیکم یا سار اللہ و نصار تو اس کا مطلب بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں بعض وقت وہ بھی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں اور مخالفین بھی اس میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سار تو خون کو نہیں کہتے خون کو تو عربی میں دم کہتے یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جب تک کسی کے جسم میں اور اس کے رگوں میں ہو خون تو اسے عربی میں دم کہتے لیکن اگر اسی انسان کو قتل کر دیا جائے تو وہی خون اس کے وارثین کے لیے سار بن جاتا ہے وہ اس کے وارث ہوتے ہیں اور اس کے خون کا بدلہ لینا شریعت نے ان پر واجب قرار دیا ہے اب امام حسین علیہ السلام کو سار اللہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ خون ہے جس کا بدلہ لینا اللہ نے ہے اور اللہ ہی خون حسین کا وارث ہے اور یہ جو جملہ آپ زیارتِ عشور میں پڑھتے ہیں یہ معصوم نے تعلیم کیا ہے اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب قیام فرمائیں گے تو ان کا اور ان کی فوج کا نعرہ بھی یہی ہوگا جیسا کہ روایات میں آیا ہے شیخ صدوق نے روایت کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے ریان بن شبیب کو امام حسین علیہ السلام پر رونے کی جو تاقید کی تھی تو امام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے اصحاب کا یہ نعرہ ہوگا یا لے سارا تل حسین اور مولا نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جو ظہور امام تک قبر امام حسین علیہ السلام پر ہیں ان کا نعرہ بھی یہی ہے یا لے سارا تل حسین اور تھوڑی سی وضعت اس کی کہ یہ لفظ سارا ہے یا سارت عمومی طور پر جو پہلی ترقیب ہے جس میں لکھا جاتا ہے یا سارا تل حسین ہیب ڈال کے اس کے اوپر تے کے نکتے ہوتے ہیں جو عربی میں عمومی طور پر ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے اس کلمہ سارت یعنی جس میں سار کے بعد گول تا ہوتی ہے یہ صفت ہے اور یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں باتونی شخص جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو اسے سارت کہتے ہیں یہ جو سارت لکھا رہا ہے رائج کلمہ ہے سار جا سارا یہاں ہے ہوتی ہے اور اس میں ہے زمیر ہے اور دوسری ترقیب یا لے سارتل حسین ہے سار اور لے سارات میں مانوی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے سار واحد کا سیگہ ہے لے سارات میں سارات خود سار کی ہی جمع ہے اور لام لائے تحقیدی ہے یا سار یا سار الحسین حسین حسین کہ جن کا انتقام لیا جائے گا یا سار الحسین اس کا مانعہ ہے حسین جن کے خون کا انتقام لیا جائے گا یا لے سارتل حسین حسین کہ جن کے قتل نہ حق کی ضرور بل ضرور یقینا انتقام لیا جائے گا موسیقا این